راکی ساون کو اس طرح سے روتے بھی لگتے تڑپتے ہوئے دیکھ سلمان خان بات کریں گے آدل خان سے کیا ساتھ دیں گے سلمان خان جس طرح سے راکی رو رہی ہے اپنے پیار کے لیے اپنے آدل کے لیے اپنے شوہر کے لیے کیا کوئی آئے گا راکی کی مدد کرنے کے لیے راکی ایک تنکے کا سہارا دیکھ رہی ہے کہ کوئی مجھے اور میرے حزبن آدل کو ملا دے کیا کوئی ایسا فرشتہ آئے گا راکی کی زندگی میں راکی کا کہنا ہے کہ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے کوئی فرشتہ بن کر میری زندگی میں آ جائے اور میری زندگی سمار دیں وانہ میری زندگی ایک نرک ہے میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی راکی کی فینس کا کہنا ہے کہ اگر سلمان خان چاہے تو راکی را دل کا رشتہ دوبارہ سے بن سکتا ہے آدل کان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کوئی اگر ایسے انسان بیٹھ کر بات کریں آدل سے تو آدل شاید مان جائے ایک حزبن وائف کی رشتے کو جوڑ دیں راکی کی فینس راکی کیلئے کافی دعائے کرتے نظر آ رہے ہیں فینس کا کہنا ہے کہ راکی نے آدل سے نکاح کیا ہے کوٹ میریش کی ہے تو وہ ہر طریقے سے قانون سے اسلام سے آدل کی وائف ہے راکی ساون جا رہی ہے میسور آدل سے ملنے راکی کو آدل کا پیار کھیچ کر لے جا رہا ہے ورنہ وہاں پر راکی کا کوئی کام نہیں اگر آدل راکی کی بات مان لیتا ہے تو شاید راکی آدل کو میسور کے اسے بھی بچا سکتی ہے راکی اپنے پیار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ایک امید لے کر راکی میسور جا رہے ہیں ساتھ میں شرنلین اور واحد علی جا رہے ہیں راکی ساون کا میسور کا ٹکٹ ہو چکے ہیں شاید جا چکی ہوں صبح ہی کل معلوم چلے گا کہ راکی محسور پہنچی ہے کی نہیں راکی کو اس طرح سے روتا بھی لگتا دیکھ کسی کو بھی ترس نہیں آ رہا ہے راکی کا کہنا ہے کہ کوئی تو ترس کرو کوئی تو میرے ساتھ کھڑا ہو آپ کا کہنا ہے راکی آدل کے رشتے کے بارے میں کیا راکی آدل کو ایک ہونا چاہیے یا نہیں تو کومیرس میں لازم ہوتا ہے ویڈیو پسند ہے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکہ دبولے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھیں گے اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گے اللہ حافظ